شبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر پہنے ہائی ٹرائم والا ہے تو پیارے بھجو آج ہمام اپنے سبت میں ہنڈرڈز کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ نا وانس ٹینز اور ٹین وانس ملکے وان ٹین بناتے ہیں اور ٹین ٹینز کا گروپ بنا کے وان ہنڈرڈ بناتا ہے اور اسی لئے اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے یہ مت سوچنا چاہیے کہ کوئی ہمارے سے بہتر ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سے وہ فرق چیز میں بہتر ہو تو ہمیں اللہ نے بیشمار نعمتوں سے نوازا ہے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہے اور وہ شکر گزار بندوں کو زیادہ دیتا ہے جب ہم اپنے سے دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن جو ہمارے پاس ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہیں وہ نظر نہیں آتی تو محنت کرنی چاہیے ہم سب کی اپنی کامیابی صرف ہماری محنت میں منصر ہے تو بچوں پیارے بچوں میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ آپ کو ہنڈرڈ ٹینز اور وانس کا کلیر ہو جائے گا ایک بچہ ہوتا ہے وہ ایک باغ میں جاتا ہے وہاں پہ ناشپاتیاں لگی ہوتی ہیں وہ ناشپاتیاں توڑتا ہے اور وہ ایک دو تین اپنے بیگ میں ناشپاتیاں توڑتا چلا جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس نو ناشپاتیاں ہو گئی ہیں ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹھ اور نو وہ نو ناشپاتیاں کٹھی کرتا ہے اور نو نمبر لگتا ہے لیکن پھر وہ اور آپ اس کو ایک ٹیبل فارم میں بھی لگ سکتے ہیں اس میں تین خانے بنائیں وانس ٹینز اور ہنڈرڈ اکائی دہائی اور سیکڑا جیسے اس بچے نے بنایا جب وہ دس ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو ٹینز ایک بیگ میں ڈال کے ان کو وان ٹینز ہو گیا یعنی دس کا ایک گروپ ہو گیا تو ٹینز کا مطلب ہوتا ہے کہ دس اکائیاں مل کے ایک ٹینز بناتی ہیں تو پھر وہ دس دس کے بیگ اس میں ڈالنا شروع کرتا ہے تو اس کے پاس نو بیگ جمع ہو جاتے ہیں یعنی نائنٹی ہو گئے نائن ٹینز ہو گئے پھر اس کے بعد وہ تھوڑی سی اور ناشپاتیاں توڑتا ہے تو اس کے پاس جو ہے نا وہ پورے کتنے ہو گئے وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹین کے جو ہے نا اس کے پاس ٹین بیگز ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان کو ہنڈرڈ والے خانے میں ڈال دیتا ہے یعنی ہنڈرڈ کا ایک بیگ ہو گیا ٹین گروپس آف ٹینز ایز ایکول ٹو ہنڈرڈ تو ٹین گروپس آف ٹین آر وان ہنڈرڈ تو اس طرح ہم جب بھی ہنڈرڈ میں کوئی رقم لکھیں گے تو ہم نمبر لکھیں گے تو ہم تین خانے بنائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا نمبر بڑا ہے وان ہنڈرڈ بڑا ہے یا تھری ہنڈرڈ بڑا ہے تو ہم اسی طرح جیسے ہم نے اوپر دیکھا بچے کی کہانی سنی ہم تین خانے بناتے ہیں ایک میں ہنڈرڈ لکھتے ہیں ایک میں ٹینز اور ایک میں وان تو آپ دیکھیں کہ تھری ہنڈرڈ is more than one یعنی تھری ڈیجٹ جو ہے عدد جو ہے وہ وان سے بڑا ہے تین سو ایک سو سے زیادہ ہے تو ہم ہنڈرڈ کو پہلے دیکھیں گے تو ہم تھری کے گد ریڈ سرکل کریں گے کہ تھری ہنڈرڈ is more than one ہنڈرڈ تین سو ایک سو سے زیادہ ہے تین سو بڑا نمبر ہے تو اس طرح ہم تین سو کے گد لال دائرہ لگا دیں گے which is the bigger number تھری ہنڈرڈ یا one ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ is bigger پھر ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے ٹو تھرٹی اینڈ وان فیفٹی which is the bigger نمبر کون سا نمبر بڑا ہے ٹو تھرٹی یا وان فیفٹی تو اس میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں سو کا موازنہ کریں گے تو دو ٹو ہنڈرڈ is more than one ہنڈرڈ یعنی آپ ہنڈرڈ میں دیکھیں ایک طرف ٹو ہے اور ایک طرف وان ہے تو ہم ٹو کے گد لائرہ لگائیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وان کے بعد ٹو آتا ہے ٹو is one more than وان تو ٹو کے گد لائرہ لگائیں گے تو ٹو تھرٹی is the bigger number than وان فیفٹی دو سو تیس جو ہے وہ بڑا نمبر ہے ایک سو پچاس سے تو یہ ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے تو اب ہم آگے ایک اور ایک زیمپل لیتے ہیں آپ کے بک میں پیش کے اوپر چارٹ بنا ہوا ہے انسر کل دا bigger number بڑے نمبر کیلئے دائرہ لگائیں آپ اپنی copy pencil لیں اور یہ سارے نمبر لکھیں اس کے اوپر اور پھر یہاں پہ لکھ کے بڑے نمبر کے گد دائرہ لگائیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں جب آپ یہ question حل کر لیں تو پھر آگے چلیں اس کا آگے جواب ہے امید ہے آپ اس instruction کو ضرور follow کریں گے اب یہ آپ کے آگے bigger number جو ہیں وہ انسر کل ہوئے ہوئے ہیں تو پیارے بچوں محنت پڑو محنت سے پڑھو صاف سپرے رو سچ بولو ایک لیٹر جو ہے وہ آپ کے اندر چھپا ہوا ہے اسے باہر لے کے آؤ آپ کے Dol invest Jamaep آپ کے لئے آپ؛